ڈا خانا پوشٹ آفی صاحب سار کیجئے گیٹی ویل ترز میں تم ہوں یہ رہا گئیز ان بکروال کا کمرہ یہ امینویل چولا ہے ان کے پاس برطن کانے پینے کے سارے سامان اور یہ دیکھیں دودھ چھوٹ ان برطنوں میں رکھا ہے اور یہ جگہ ہے یہاں پہ رات کو سو جاتے ہیں بکریاں لے کے پورے سیزن میں یہاں رہائش وزیر ہیں آج رات میں اسی کمرے میں رہوں گا یہی پہ اسٹرے کروں گا ان کے ساتھ کیا مزہ ہے اس آگ کا ابھی آگ ہم نے جلائی ہے انگیٹھی میں کیونکہ ابھی شام کا ٹائم ہے اس وقت ابھی کوئی دس پندرہ منٹ کے بعد یہاں مغرب کا ٹائم ہوگا تو جیسے جیسے یہاں شام ہوتی ہے اس رکھا بوشی بیس کے آس پاس کے ان جگہوں پہ تو یہاں بہت سردی پڑتی ہے رات کو اور ابھی جیسے ہی میں یہاں پہنچا خطرناک قسم کی سردی مجھے لگی تو اب یہاں سردی سے مقابلے کا ایک ہی آپشن ہے کہ یہاں انگیٹھی میں آگ جلاو اور اپنا آپ کو گرام کروتا بھی ہم دیکھیں یہ انگیٹھی کے بالکل اوپر ابھی ہم انگیٹھی کے پاس بیٹھے ہیں دبا کے ہم نے لکڑی ڈالی ہے آگ جل رہی ہے ماشاءاللہ بھی کمر بلکل گرم ہے تو بہت مزہ رہا ہے اس لائف کی بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے یہاں جنگل میں جس طرح سے یہ بکروال اپنی زندگی گزارتے ہیں بارہ لائف تھوڑی سی ٹف ہے لیکن ان کی زندگی بہت پرسکون ہے آج میں یہاں آیا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بلک لیول کی انٹرٹینمنٹ ہمیں ملتی ہے اس لائف سٹائل کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ایک رات گزارنا ایک دین گزارنا میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے ان کے کمرے میں یہ کھانے پینے کے سمان انہوں نے رکھا ہے یہ طبوہ اس پہ یہ روٹی بناتے ہیں اور لکڑی یہاں تو فراوانی ہے لکڑی کا کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ مینول چولہ انہوں نے یہاں پر لگایا ہے ماشاءاللہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے گائز کی اس چولے سے کمرے کے اندر گندگی نہیں ہوتی دعا نہیں نکلتا تو ساپ سترہ یہ روم بلکل ساپ سترہ رہتا ہے اس سے دعا نہیں نکلتا ہیٹ بھی ملتی ہے اور اسی چولے سے یہ اپنے لئے کھانا بھی بناتے ہیں یہ فیدا حسین صاحب ہیں جو ابھی اپنے کمرے میں پہنچے ہیں یہ صبح اپنی بکریاں لے کے بکریاں چرانے کے لئے لے کے گئے تھے اور ابھی مغرب کا ٹائم ہے تو یہ ساری بکریاں سنبھال کے لے کے ابھی کمرے میں آئے ہیں تو یہ اپنی جتنی بھی بکریاں ہیں وہ لے کے یہاں اس آبادی میں اس جنگل میں ہیں اور یہ ان کا اپنا کمرہ ہے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا سیٹ اپ ہے ان کا تو ان کے اپنے ایمال میں بیشی ہے تو یہ ان کی روزگار کا ایک ذریعہ ہے 175 اٹرہ ان cái وہ میں میں vamos کے بلائے như呀 we rondے اپنت سے نگل سے نگل یہ ان کی روزگار کا بہت ہے جب ، حسین صاحب کے نووے والے when we бکریوں کے لے کے اپنے چھتے ہیں تو 17 سارے بکریاں میانی دیانے کہ نینٹی تو ان میں سے بڑا دینے والی بکریاں کتنی ہیں یہ ساتھایس supporting 27 بکریوں سے بے اپنے پورے سیزن آonde جو جو دوت دیتی ہیں اس پورے سیزن میں دو من دو من اچھا تو اس کا کتنا پیسہ آتا ہے اگر آپ مارکیٹ میں بیچیں تو مارکیٹ میں بیچیں تو مارکیٹ میں پاندر سو گا دو لاکھ چار لاکھ یعنی کی پانچ مہینہ کھا ہو روشو بنا تو ٹوٹل کتنا ٹائم ہوتا ہے یہاں آپ کا چالیس ہے جون جرائے اگرس سکتمبر اکتوبر پانچ مہینہ تو پانچ مہینے میں لک بک پانچ لک روپیہ آپ بناتے ہو پیدہ حسین صاحب کا جو پیشہ ہے اس لحاظ سے بھی عام ہے کہ اپنی بکریاں لے کے یہاں جنگل میں پانچ مہینے تک یہاں پر ٹائم گزارتے ہیں جون مہینے آتے ہیں اکتوبر کے اند تک تو اس دوران لک بک ان کا جو عامدنی صرف گی سے جو آتی ہے وہ پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب اور اس کے علاوہ مال میں ویشی بھی ان کی زیادہ ہے تو مال میں ویشی بھی بیچتے ہیں اور بہت سارے اور ذرائے ہیں ان کی عامدنی کا تو ماشاءاللہ یہاں اس وادی نگر میں یہ جو مال میں ویشی پالنا بہت بڑا پیشہ ہے اکثر لوگ مال میں ویشی کے ساتھ ہیں اپنی مال میں ویشی اس طرح سے پالتے ہیں اور اپنے لئے ذریعے ماش بناتے ہیں یہ ایک سپیشل روٹی ہے جو کہ یہاں جنگل میں یہ لوگ بناتے ہیں اپنے لئے اور صبح جب یہ بکریاں لے کے جاتے ہیں تو یہ روٹی اپنے سارے لے کے جاتے ہیں اور دوپہر کے ٹائم پہ جب بھی ان کو بھوک لگتی ہے تو یہ روٹی کھاتے ہیں اور پورا دن اسی روٹی سے گزارہ کرتے ہیں اور مال میں ویشی چراکے شام کو واپس آ جاتے ہیں تو یہ بڑی سپیشل روٹی ہے گائز یہ جو روٹی ہے یہ اس میں دودھ استعمال ہوتا ہے بکریوں کا فریش دودھ اسی سے یہ روٹی بناتے ہیں بڑی مزے کی ہوتی ہے بہت سپیشل ہوتی ہے بہت سپیشل ہوتی ہے wheels نہیں vous ڤاش کے ساتھ ڤ� 77 ڤہ ڤا ڬ Whit ڤ ڤ ڤ ڤ موسیقا موسیقا موسیقا